جن کے گوڑوں کے گوانے میں بیبرد ہمانے مہانے جن بچرے ہمارے ہم نے سمیسار کے بندھ دکار کی آرم کی دس گاتھائیں پڑھی اور ان دونوں کے بیچ میں آنے والا ایک کلیسی بھی پڑھا جس میں ان دس گاتھموں کا سار ایک کلیس میں امبر چندرہ چاری دیب نے بھڑ دیا ہم نے اس کلیس کو پڑھا کلیس کا پردیانو باد پڑھا ہندی ارث پڑھا اور بنار سی داشت کا چند بھی پڑھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو کچھ انتر نمجدر آیا آپ کے آپ کے لئے گھر پر اس کو ایک دفعے جا کے دیکھا ہے یہ میں پانچ سو کتابیں لیا ہوں آپ کو دینے کے لیے کہ آپ لے سکتے ہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں خرید کے لے جائیں یہ ضروری نہیں ہے بیسے بھی لے جا سکتے ہیں تو پانچ سو کتابیں ہیں کیا یہاں بتانا جس جس کے ہاتھ میں یہ کتابیں ہوں اٹھانا جارا لگتا ہے سو کتابیں بھی نہیں ہیں کھائے کے لئے رکھی ہیں یہ پھر آپ انہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں ڈیرے پہ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن کل آنے کی سرط کا پر وہاں اسے پڑیں گہرائی سے اس کے لئے ان میں جو بہت بڑا انتر ہے اس کی طرف میں آپ کا دھیان آکست کرنا چاہتا ہوں راکستہ ہے راکستہ ہاتھ اٹھانا راکستہ ناکستہ ناکستہ کیا کوئی سنتا تو پھر کات جاتا نہیں ہے اس کا پیج نمبر تین سو انہیں چاس تری فور نائن نکالو اس سندھ کا پدیانو بہت ہے اور ایک گھڑیانو بہت ہے اور پھر بنارشی راست کا کلس یہ پڑھیں آپ ایک دفعہ سانتی سے اور پھر مجھے بتائیں کہ انہیں میں کیا انتر ہے سکر جنجی سامر دیکھیں ادھا پہ دیکھیں اچھی طریقے سے انہیں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے ہاں پر پڑھو بھئی دھر میں پڑھو بہت پڑھو کارن ہے نہیں چد اچھت ہنسا بھی نہیں بس بند کے کارن کہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اہہہہہہہہہ؟ موسیقی 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 تو پھر سمجھ لینا کے لیے ایسا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوا میں پبلک میٹنگ میں یہ سمبب نہیں ہے نہیں تر وہ پروچن نہیں رہے گا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا ایسے پرشنے اچھالتے ہیں اور پھر بولو 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 بولتے کیوں نہیں ہو اس وقت وہ اولاتے ہیں اور بعد میں وہی آفت بڑھ جاتی ہے کہ لے تو سوا میں چرتہ شروع ہو جاتی ہے اسے بند کرنا مسکل پڑ جاتا ہے ان بکتاؤں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آبیل مجھے مار کر کے دبجستی بلانا نہیں کہ ہمارا پوچھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا دھیان آکرشت ہو جائے کہ اپن نے اتنی دیل لگائی نہیں اس میں سیدھا بھی بتا سکتے تھے کیوں اس لیے اس کے لیے نہیں آپ کے دماغ میں وہ پرشن گہرائی سے کھڑا ہو جائے جس سے آپ کو اس بات پر ہمیشہ زندگی پر یاد رہے دیکھو انتر ہے کیا انتر ہے کہ اس میں کرن کارن ہے نہیں یہ تیسے نمبر پر دیا ہے اور اس میں کرن کے بارہ پوچھنے چوتھے نمبر پر دیا ہے ہے کہنا چیتن اچیتن کی ہنسا سونا بندھے جیب وہ بندھے نا اللہ کے پنچ بسے بس بھوگ سو تیسے چوتھے کا انتر آگیا کہ اس میں کیا پرک بڑھ گیا چھنک ان لوگ سے ہو گیا ہوگا لیکن نہیں بہت بڑا انتر ہے پھر آپ کو اس کو ادھی انسیلن پڑھتے پورا تھا گھرائی سے گھر پہ جا کر کے تو اس میں انتر ہے وہ تیسے نمبر پر لے کر کے ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کرنوں سے بند ہوتا ہوتا تو کیول گیانی کے بھی پانچوں اندریاں ہیں تو پھر کیول گیانی کو بندھنے کا پرسنگ ہو جاتا پھر کیول گیانی کو بند ہونا چاہیئے تھا یہ ادھائن دیا اور اس میں بناسی راستوالے میں یہ کہا کہ پانچ اندریاں کے بسے بھوگوں سے بند ہوتا 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 تو سمدہ دشتی کو بند ہونا چاہیئے تھا وہاں کیبل گیانی کہتے ہیں اور یہاں سمدہ دشتی کہتے ہیں کسنا فرق ہے وہاں تیر میں گنستان کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر چوتھے گنستان کی بات کرتے ہیں یہ فنڈہ مینٹل انتر ہے اب دیکھو یہاں سے پڑھو چاہتے ہیں کہ دونوں میں فنڈہ مینٹل انتر ہے ہم پڑھ جاتے ہیں ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں دوست میں آپ نے تندہ تاج کی تیکہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو ہم نے سب تجاری کر کے مانگا کے لائے ہم نے تندہ تاج کی تیکہ آپ کے پاس کتاب تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں کیا کریں میں پڑھتا ہوں ہم انیک پرکار کے کرن بھی دھول بندھ کے کرن نہیں ہے تین سو اس میں سیتہالیس پیل اس میں تین سو سیتہالیس پیل نکالو یہ تمہیں ہاتھ میں جو کتاب ہے میں آپ کو سنسکت میں پڑھ کے سناتا ہوں نا انیک پرکارک کرنانی کیول جانی نام مپیتت پرسندھات ہم اب میں کہتا ہوں ملاؤ بناسی داست کو بناسی داست نے یہ لیا پھر میں نے یہ سرچ کی کہ بناسی داست نے ایک کیا سے کہاں سے لیا کیونکہ نہ توجہ کند کند میں ہے نہ امر تندر میں ہے کئی نہیں ہے بناسی داست کو بناسی داست کو میں کئی دفعے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے باکھان میں سنا ہوگا کہ انہوں نے سمیس سارکا بھی مول گاتاوں کا اتنا گہرائی سے ادھین نہیں کیا تھا گھبرانہ نہیں ہے سنسکت آت میں کھاتی کا بھی نہیں کیا تھا کلسوں کا بھی سیدھا عرث نہیں سمجھ سکتے تھے یہ سنسکت کے بدوان نہیں تھے انہیں تو کلسٹی کا کے آدھار پر یہ سمجھا تھا یہ کمال تو کلسٹی کا کا ہے کہ کلسٹی کا بھی میں آپ کے سامنے لیا نکالو تمہیں پاس تو کیا نکالوگی اس کو پڑھ کے سناتا ہوں دیکھو پانچ اندریاں اسپرسن، رسن، گھان، چکچو اور شوٹر، چھٹا من یہ بھی بندکے کرتا نہیں ہیں سماندھان اس پرکار ہے کہ سمجھا دشتی جیو کے پانچ اندریاں ہیں من بھی ہے ان کے دوارہ پدگل درب کے گھن کا گیاک بھی پدگل کو جانتا ہے اور پانچ اندریاں اور من و مات کے سے کرم بند ہوتا تو سمجھا دشتی کو جیو کو بھی بند سدھ ہوتا اندریاں پر کو جانتا ہے اندریاں پر کو جانتا ہے اتنا ہی لیا اب دیکھو بھاب آرد اس پرکار ہے پھر پانچ اندریاں اور چھٹے من کا سہارا کچھ نہیں ہے پھر پانچ اندریاں پھر کو جاننے تک کی بات لکھی پھر پانچ اندریاں پھر پانچ اندریاں اور وہ باگاری وہاں چلے گی پھر پانچ اندریاں ایتنا لوگ پھریے تھے پھر پانچ اندریاں داتے تھے جیسے آج کر سنما کی تھندے آج کے لڑکے گلی گلیوں میں گاتے ہیں اس جمعانے کے لڑکے گاتے تھے بڑھے نہیں اب اتنا لوگ پر یہ تھا اور وہ ہمیں رٹھ 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 گیا کہ کیوں سا کرم سو ابن سدھے یوگ سو ابن جنہیں ہنسا سو ابن سادو گیا تا بیسے بھوگ سو جسے بھوگ سو ہے نا دسیوں کو جاننے سے کہیں اپنے پڑھے گئے اور وہ اتنی پروک ہو گئی کہ ہمیں کن کن امر اتنر اتن چھاپڑا کے بھابار سمیں بھی اس میں لکھا دیکھ لینا اب آپ کو تھوڑا اندازہ لگا ہوگا کہ میں کیوں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر لے جاؤں پڑھ کے آؤ سانتی سے دیکھ کے آؤ تیری گہرائی سے سمیشار کو سمجھنا ہے کہ جو آپ گھر پر پڑھ بھی لیتے تو ابھی آپ اس بات کو نہیں پکڑ پاتے ہیں اس لیے پڑھنے کے بعد بھی مجھے پروچن کرنا ضروری ہے آپ سمجھنا ہے نا تب اتنا جو میں نے آپ کا سمجھ لگا جا رہا اس کو میں دو منٹ میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن ایک ایک صدحانت ہے کہ جو چیز جتنے کال آپ کے دماغ میں رہے گی وہ اتنی اسمرتی میں پکی ہو جاتی ہے دھارنا اتنی پکی ہو جاتی ہے یہ لیے اپنے پرسکشن پدھتی میں سکھاتے ہیں کہ ہم چار پر بھاس آج آج کرانی ہیں کہ دو تو اگرے تو ایک گھنٹے تک ان دو ہی پہراں پہ 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 بھاس آج کو دھراتے رہو ترکیب سے ترکیب کیسے بہت سب پدھتیاں ہیں بتائیں گے تو اس سے وہ یہ گھنٹا ان لڑکوں کے دماغ میں گھومتی رہے گی تو پوری پکی یاد ہو جائے گی گھر سے آج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ تھوڑی بہت کچاس ہو جائے گی تو گھر سے آج کر کے لاؤ کل پوچھیں گے تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے اتنا اسی بات کو کہنا تھا اور اتنے سمیہ تک آپ کو وہ آپ کے دماغ میں گھومائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بھی آدمی ایسا نہیں رہا ہوگا کہ اس سممندھ میں پھر دوارہ بھول اس کو دیکھو ہمیں میں نے اتنی باری کی سے دھیان دیا نہیں نا سچی راپ پہ دے ہیں میں نے ابھی دیکھا اب یہ آپ کو میں آپ میری میں بھی کمی نکال سکتے ہیں میں ہی بتاتا ہوں نکال کے ابھی چلو آگے آگے کا تھنڈ نکالو تین سو ایک سو پہنس اڈاں تین سو تریپن پیج بے ایک سو پہنس اڈاں لوکہ کارمتہ توستو سوستو چپریس پانداتمتم کارمتہ تانیس منکرنانی سانتو چدچے یا پاگنام چاستو تر تانیس میں کوئی تیسے نمبر پہ کرن ہے اور چوتھے نمبر پہ تیسے ہی تیسے تو ہی ہنسا ہے تیسے تو ہ کھلوس میں اب میرا پردان عباد پڑھو چند اچت کا ناتے ون کرن کا اپنہ ہوگ ہو پھر بھی نہیں راگا دی میرے پیانیوں کو بند ہو پھلا دیا معاملہ اب دیکھئے اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ چھنڈ کے انروت سے ہوگا ہے کیوں گردے میں دیکھو گردے پڑھو پھلے گی لوگ آنمن ورگنا سے بھرا ہو من وچنیوں کائکے پریس پندروز یوگی ہو آنین پکار کے پوروکت کرن میرے چیتن اچے چپناتوں کا بھادت کی ہو تو بھی آشتی کی بات پنی ہے کیا سیسٹ نے اس کی آاتمہ راگا دی کو اپیو بھومی میں نے لاتا ہوا ہوا کسی کی قارن سے بند کو پراؤکت نہیں ہوتا سمیق درشن کی کچھ ایسی ہی مہیمان ہے اب دیکھو کہ آپ نے سمیق درشن لے لیا یہاں تو کبھل گیاں نہیں لیا تو دیکھو مول کل مول گاتا میں دیکھو بندھ میں نئی وکتو مپیتے مطاہ سمیق درگات سمیق درشن لکھا کسی لیا اب اتنی تیتیں ہم نے دھیان میں رکھی ہیں مہن لوگ اب آپ کو یہ کتاب کیسے بولیں گے صبح کتنے لوگ آتے ہیں سانتی جی سننے کے لیے صالح سے بڑی یہ اتنے یہ لوگ یہ بے یہی پروچن ہے صبح بھی اور یہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے نا یہ بھی ٹی بی پہ جائیں گے اس کے لئے ہم کوئی الگ سے پروچن نہیں کرتے ہیں تو اس پروچن کی آپ کم مہمہ مت سمجھو آپ سمجھو کہ آپ کو یہ آت گھنٹہ وہ ایکسٹرا مل رہا ہے تو اسے آپ یہاں آ کر کے سنو ہمیں چاہتے کہ آپ کو عادت پڑ جائے تو گھر جا کر کے بھی سنیں اور آپ کی ٹی بی پہ نہیں آتا ہو تو وہ اس کو کوتاں ٹی بی پہ تیبل والا اسے ناغ میں دم کر کے کچھ پیسہ دے دعا کر کے اسے چلواؤ اسے بہی علاوہ کو کام لگا بھارہ ماں سے گھر پر آج گھنٹہ سمجھ سار کام ابھی وہاں نیجرہ دکار چلدہ ہے اور یہ یہاں بندہ دکار چلدہ ہے بالکل یہ کنٹونیشن میں ہی بات ہے میرے کہنے کا مطلب کہ وہاں بھی دھیان سے سننا چاہیے یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا ہے کہ کس طرح سے اس میں گھرائی سے آپ ادھن کریں گے تو آپ کو آپ کے اپیوگ میں بہت کچھ سے بسیس باد خیال میں آئے گی ابھی اپنا آگے گاتھائیں بڑھاتے ہیں اس کا تیز نمبر نکالنا اس کے بعد یہ کلس ہے نا جو میں ابھی نے پڑھ کے بتایا ہے یہ کلس ہے اب اس کا عرض تو اسی پرسٹ ہوئی گیا میرے خیال سے اب اس میں آپ کو سمجھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سمجھ میں بنا سی داس کا چند جو اپنا ابھی کلس پڑھا ہے نا اسی کا نمبر تھا پڑھو پڑھو شکریہ شکریہ بند کرو کیوں کا آگے تو سن کو ہرنا سمجھ کے سو بھاؤ میں خاص میں آیا اس کا عرض دیکھو وہ کہتے ہیں کہ کرموں سے آتما کیوں نہیں بنتا میں نے بچکار سے آتما کیوں نہیں بنتا چیتنا چیتنا کی ہنسا سے آتما کیوں نہیں بنتا اور کرن کے وہ بھوک سے آتما کیوں نہیں بنتا ہے ہے نا اور راگ آدھی سے کیوں بنتا ہے اس کا اتر اس میں دیا ہے کیا اتر دیا ہے کہ کارمان بھرگنہ کو باس لوکاکاس مائیں کہ کارمان بھرگنہ تو لوکاکاس میں رہتی ہیں آتما میں تھوڑی رہتی ہیں لوکاکاس کے جن پردیسوں میں یہ کارمان بھرگنہ رہتی ہیں انہی پردیسوں میں آتما بھی رہتا ہو اور جن پردیسوں میں آتما رہتا ہے انہی پردیسوں میں کارمان بھرگنائیں بھی رہتی ہیں لیکن دیکھ کارمہ بڑھ رہا ہے بلکل جدہ تتو ہے اور بھگوان آتما بلکل جدہ تتو ہے اس سے بند کا کوئی سمبند نہیں ہے دیکھو اب آپ کے شریر میں نگوڈیا جی بھرے پڑے ہیں اور تطر سے بھی ہو جاتے ہیں بیسے بھی رہتے ہیں اور کیڑے پڑھ جاتے ہیں تب بھی ہو جاتے ہیں کوئی شریر آپ کا شریر ہے لیکن آپ کے جو راگ آدھی ہوتا ہے وہ کارمہ بڑھنا ہے آپ کے آتما سے چہتے ہیں وہ جو باقی کے جیم ہیں ان کے آتما سے نہیں چہتے ہیں اور ان کے آتما میں جو راگ دیش موی کے پرنام ہوتے ہیں ان کا نمیت سے ان کو چہتے ہیں آپ کو نہیں چہتے ہیں اس کا مطلب سیرا ہو گیا کہ کرم کے ہونے سے بجے سے تمہیں کیا دینا دینا ہے وہ کہتے ہیں کارمہ بڑھنا کو باس لوکہ کا آسمائی تیرے کو کیا لینا دینا ہے کہ ساگر کے ساگر میں لاکھوں لیپ رہتے ہیں تو تیرے کو کیا ہو گیا تو ساگر سے اتنا یہ کت ہو گیا تیرا کہ ساگر والوں کے بارے میں ہمارا مجھے تھوڑا آروچی کا بھاب نکل گیا تو تیرا خون کھول گیا اور تھوڑی پرسنسہ نکل گئی کیوں لتنا کر کہا بھول کے کوپہ ہو گیا کیا لینا دینا تھا دینا ساگر کے ہے ہے کوئی سممیند بولی ہے کارمان برگنہ کو باس لوکہ کا آسمائی پھر من بچن کائے تو دیکھو یہ بنا سی راہ پراند راج ملزی کا کمال من بچے کائے کو نباس گتی آئیو میں یہ جو منش گتی کا نام کرم کا ادائی ہے اور منش آئیو نام کرم کا ادائی ہے اس میں تیرے کو یہ من بچن کائے ملے ان کا جو اگریمنٹ کن کے ساتھ ہے گتی نام کرم کا ادائی ختم ہو جائے گا منش گتی کا اور منش آئیو کا تو یہ ختم جن کا نباس کائے میں ہے من بچ کائے کو نباس گتی آئیو میں اور چیتنے اچیتنے کی ہنسا بس ہے پدھگل میں یہ کیا ہے اچیتنے کی ہنسا پدھگل میں بستی ہے بہت سمجھ میں آتی ہے اچیتنے کی ہنسا جانتے ہوں کیا ہے بیٹا بتا تمہیں تو کیا بتا ہے یہ تمہیں پاپا ہیں یا تم بتا یہ جو کسی آدمی ہے نا اور اس کا چتر ہے اب اسے آپ کو اس سے تیب دیش ہے تو آپ نے پین سے لے کے اس کی آنکھیں پھوڑ دیں کس کی چتر کی تو آپ کو ویسا ہی بند ہوگا جیسا اس کی آنکھیں پھوڑنے پر ہوتا وہ اچیتن کی ہنسا ہے اب وہ جس میں جیب موجود ہے اس کو اپن چیتن کی ہنسا کہتے ہیں کہتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں وہ چیتن کی ہنسا بھی چیتن کی کہاں ہے وہ اچیتن کے بیوک کا نام چیتن کی ہنسا ہے آنکھ ہیں تو وہاں بھی پودگل ہی کی ہے یہاں پھوٹو میں پودگل کی ہے اور اس آدمی کے بھی پودگل کی ہی ہے کہ تم بھگوان کے سموشن میں چلا جائے گا تو تجھے بھگوان کے درسن ہو جائیں گے کیوں بھگوان کے مندر میں درسن ہوتے ہیں نا کہ کیا بات کرتے ہو یہ پودگل کی بھگوان وہاں تو ہمیں ساکسات ملیں گے بھگوان تیری چمڑے کی آنکھوں سے تو وہاں بھی پودگل کی بھگوان دکھیں گے تیری آتما تھوڑی دکھنے والا ہے یہ خرابی جو ادھر ہے اچیتن ہے اچیتن کی ہنسا بسے پودگل میں پودگل میں کھیل ہوگا ہے کسی نے کسی کو مار ڈالا ہے تو پودگل کو چنبھن کیا ہے سامنے والی میں گولی ماری تلوار ماری آتما کو کہتا ہے آتما کے پیدر ہمیں کوئی کیوں جاتے ہیں کہ تیو رودے میں دیکھے جاتے ہیں جسے بھوگے بڑھے تے اُدھے کے اُرِجھاؤ میں اس لئے آتما کا بند ان چاروں باتوں سے نہیں ہو سکتا ہے حراغ دے سے کیوں ہو سکتا ہے پہ پانچ میں پنکتی پڑھو راغہ دے کے سدھتا ہے اُرِجھاؤ میں دیکھا ہے دیکھا نہیں جا سکتا لکھ مانے دیکھنا اور اللکھ مانے دکھائی نہیں دینا ہے ایک سب دور بتانا چاہتا ہوں میں آپ جانتے ہو کہ انک سب داتا ہے انکھ مانے کیا ہے اور اگھ مانے شیئے پکا اسی سمیہ سار میں لکھا ہے اگھ مانے پنہ اور پاپ دونوں بتایا تھا نا نکال گئے میں آپ کو کیوں بھئی ہے یہ سمیہ سار میں تو لکھا ہی ہے لیکن یہ بدپتی سے بھی صد ہوتا ہے بدپتی جانتے ہو نا دیکھو کامانے ہوتا ہے پردھوی کامانے ہوتا ہے آکاس گامانے ہوتا ہے دب دھونی بانی اپنی ہے اور گامانے ہوتا ہے بھگوان آتما اس نہیں کرنی ہے ایک اچھلی نام مالا کامانے پردھوی لگ سے دانت ہے کوم دی کوم دی مانے کامانے پردھوی اور اس میں پسندتہ پھیلانے والی سمجھ گیا ہے یہ ٹھیک ہے نا کام ہمارا بیہ کرن بولتا ہے یہاں نا تمہیں نہیں کامانے آکاس تو جانتے ہی ہو نا کھے چر آکاس میں چلنے والی بدیا دار پشکو پکسی بولتے ہیں کھے چر کامانے آکاس اور کھا مانے جنوانی ہوتی ہے یادہ نا اور کھا مانے آتما اور آتما کا آسرے جہاں نہیں ہے اس کا نام ہے آگھے آمانے نہیں ہونا پنہ اور پاپ دونوں ہی بھاپوں میں آتما کا آسرے نہیں ہے اس لیے آگھے کا عرص پنہ اور پاپ دونوں ہوتے ہیں اب ایک دفعے گھا میں آ لگا کے آگھ بنایا ہے کیوں اب پھر ہمیں پھر آ لگ آنا ہے اب ایک دفعے جس میں آ لگ جائے دوارہ آ لگ نہیں سکتا سنسکرٹ میں ایک نئے سماس ہوتا ہے نئے سماس نام سنا ستپر سماس میں ایک بھید ہے نئے سماس تو اس کو ایک سادھان سا نیم ہے کہ کسی میں نیگٹیب بنانا ہو اور وہ سبت بینجن سے شروع ہوتا ہو تو آ لگانا اور سور سے شروع ہوتا ہو تو ان لگانا تو کیونکہ گھا بینجن تھا اس لیے اسے نیگٹیب بنانے کے لیے آ لگایا تو کیا ہو گیا آگے اب آ ہے سورے تو اس کو نیگٹیب بنانے کے لیے لگایا آنے تو آنے آگے آنے 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 آنہ آنے 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 کیا ہے راگہ دیکھ سدھتا اسدھتا ہے الکھ کی یہ لکھ سے الکھ بن گیا ہے ہے نا یہ ہے اپادان ہے تو بند کے بڑھاؤ میں کہ بند کے کرنے میں بڑھانے میں یہ راگہ دیکھ اسدھ اپادان ہے یہ اپادان سے کاری ہوتا ہے اور بے پہ جو چیزیں تھیں وہ تو نمیت تھی اور یہاں پہلے ہی کہہ دیا تھا نچھے دو چندے جے کہ نشتہ نیسے چندن کرو کہ بند کا یہ تو کیا ہے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا نشتہ دے چندے جے نشتہ نیسے چندن کرو کہ بند کا یہ تو کیا ہے تو نشتہ سے چندن کرنا ہے نشتہ سے تو اپادان ہی کارن ہوتا ہے نمیتہ تو نشتہ سے ہوتا نہیں ہے نہ پہلے بند ہوتا تھا نہ بھی بند ہوتا ہے راگ دوگ سے موہ ناہی سمیق سبھاؤ میں کہ راگ دیر سے اور موہ مانے میں چھاتو یہ آتما کے سمیق سبھاؤ میں یہ نہیں ہے اس لیے آتما کو بند ہوتا ہی نہیں ہے یہ بند کے کار آتما میں ہی نہیں ترکالی دھو آتما میں اس کے سبھاؤ میں یہ ہے نہیں یہ بنا جائے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو دشتریاں ہیں ایک جی کلشتری کا کی اور جس کے آدھار پر بنارسی داس نے یہ سب چھن میں لکھے ہیں کہ بنارسی داس جی برابر یہ کلشتری کا سے چھنٹے رہتے ہیں کوئی بھی بات آئے گی تو کلشتری کا میں ضرور ملے گی میں نے ایک سبھائی کہا سانتی جی کلشتری کا لاؤ کیوں کیوں نہیں ہوگا ہوگا ہی گارنٹی سے کلشتری کا میں کلشتری کا جو ارث کیا اس کا بھاو لے کر انہوں نے اپنی کبتائیں لکھیں یہ کنم سے نہیں لکھیں گئیں کہ پہلے کلشت سے شروع ہو کر کے انتم کلشتری لکھیں گئیں ہو یہ تو جب ان کو جو بھاپ جم گیا وہ لکھیں اور جہاں جم گیا تو ایک ایک چند پہ دس دس چند لکھ دیئے سار کے چندوں سے ملان کر کر کے اور آن کے پیچھے سیٹ کر دی ہیں تو ان میں جب میں نے ناڈک سمجھ سار پہلے دفعہ چھاپا سمپادن کیا تھا جب تم لوگ نہیں آئے تھے اس مہارک میں تب تب کیا تھا تب میں نے بہت باریکی سے دیکھا تب کئی چند ایسے بھی ہیں کہ جو جہاں کیے ہیں ان کو الگ سے دوسری جگہ رکھے جا سکتے ہیں اور وہاں اوپر والے چند سے زیادہ سوٹے بل ہیں وہاں کیا ہے اور ناڈک سمجھ سار میں آپ نے دیکھا کیا ہے کہ لاسٹ میں انہیں جو پرشتری شیفن کہتے ہیں نا تو اس میں ساتھ ساتھ اکھا جی کھا لکھا اور گنستانہ جی کھا لکھا اب گنستان ادھکار کہاں سے آگیا گنستان ادھکار کہاں سے آگیا تو گنستان ادھکار میں اپنے زمینے تے گنستانوں کا کرنانیوں کی بات ہوگی کیوں تو آنگے پڑھو تو کرنانیوں بھرا پڑھا گیارہ پرتما لین پانچ میں گنستان میں آئے گیارہ پرتما لین گیارہ پرتما میں چڑھکائے تو بس ہوئے انہوں نے سب سرو کر دیا پرتے 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 گیاں کو بھائیو پرتما تاکوں نام اور پہلا پھر دوسری تیسری اور پھر اس میں آٹھ موڑ بھوڑا اٹھائیس جن بھائیس سب سے چھنٹم بھولا کرتے ہیں بناس کی داس کہیں سب اولہ گھور بارانے سب ہو جن بھو بیجا بہن سندھان یہ سارا جو برنن ہے نا خاص کہ دوسری دوسری پرتما میں آئے اور پھر موڑن کے برنن کیا سارا اس میں بھر دیا اپنے سمجھے کرنا نہیں ہوگا انہا جی کی گونستانہ لیکن وہاں تو نکلا نہیں انہا جی کی گونستانہ کیوں وہ کہاں سے آ گیا وہ کیسے آ گیا وہ تو کلسٹھیکا کا نہیں ہے تو وہ کیا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے کلسٹھیکا پڑھ لی اور کلسٹھیکا میں بہت نسٹھیکا بہت پرنوکتہ سے کتھنا بھوار کا بڑی بری طرح نردہتہ سے نسین ہے اور راجمل جی کی بھی ایک اتھائی برائی جو کسی سمجھوں میں کرتا ہوں تھوڑی نے چکر جو انہوں نے لکھا نا پنچہ دھائی میں نے تو وہ اس تری پتراتک میرے ہیں صدیر میرا ہے ان کو بھو نے ہی نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ نے ہی نہیں ہیں انہیں باب دو کہا اور اور کیا کہا جو نیاد ہی راج کو پھر علاوہ جو کسی کو نے مانتا ہے وہ سب نیتا دوسری اب وہ جو وہاں پر تھا تو اس کی بجائے سے ان کے بھکتوں میں اب جو ان کے اچھی بھکت تینا کلشتی کا پڑ پڑ کے بنے تھے تو یہ سب چارتر سے بہت بھرشت ہو گئے تھے اور انہوں نے خود اپنی آتنکتھا میں لکھا ہے کہ ان کے تین دوست اور تھے ان کے نام بھی دیئے چطور بھوڑ انہوں نے ایک پاٹنی بھی تھا دیکھا دیکھا ہے نگن ہوئے چاروں پھریں ایک کوٹھری مائیں ایک کوٹھ کمرے کو بند کر کے چاروں دو سننگے ہو جاتے تھے اور کہیں کہ ہم دنگمبر منی ہو گئے اور دو گھنٹے اس کمرے میں بند رہتے تھے تو کہتے ہیں ہم دو گھنٹے کو نگمبر منی ہو گئے پھر بعد میں کبڑے پہن کے باہر نکلتے تھے پھر کہتے ہیں ہم کی دست ہو گئے تمہنے ہیں نا یہ ان کی دردسہ ہو گئی تھی کھرے ہی انہوں نے لکھا ہم دو گھنٹے کو پھر پناہر سی کی اسی دردسہ اس کی دستہ ایسا ہم دو گھنٹے کو پھر تو اب ایسا کر کے بہت لکھا ابھی باد میں ایک پنڈت روپ چنجی آیا آگرام ہے یہ کونسا روپ چنجی آپ پہتے ہیں تھے بندہ والے نہیں بے روپ چنجی پانچ منگل لکھنے بھا لی بھنی روپ چنج سدیب جنبر جگت منگل گہ بہین آپ تو گھر پہ جند کھلنا پڑتے ہوں سہس اٹھوتر کلسہ کو روپ چنجی آئے انہیں ان کی دردسہ دیکھیں تو انہیں انہیں گونستان پڑھائے ہمار ساہر کی مادین سے دردسہ پڑھاتے پڑھاتے مجھے میں پانچھیں گونستان کے میں آجان صلظمہ مجھے گونستان کا ساعة آچان پڑھایا ان میں بھی گونستان ایسے ہی پڑھایا انہا جیسے نہیں پڑھایا بہدہ بہدہ خمسدہ پڑھایاں منی نہیں ہوتے پہلے انوبرت ہوتے ہیں مہابرت ہوتے ہیں ان کی ایسی ایسی استطیق ہوتی ہے پہ ایسی ایسی باغل سے پالتے ہیں وہ ساری تیرے وہ روپ چندی نے ان کو پڑھائیں اور پھر ان نے پڑھیں تو ان کو لگا کہ سمیس آر پڑھنے والوں کو یہ گنستان آدھیکار عوض پڑھنا چاہیے اور گنستان آدھیکار میں گیارہ پرتماعوں کا صورت عوض پڑھنا چاہیے تو ترنانی یوگ بھی آگیا کرنانی یوگ بھی آگیا عدیاتم بھی آگیا اپنے ہاتھ ہے اپنا بھی سفر ملتی پرپس سفر ہے اس میں اپنا عدیات سمیس آر بھی سناتے ہیں اور کرنانی یوگ بھی سناتے ہیں سرنانی یوگ بھی بتاتے ہیں سدا چاری جیون بھی سکھاتے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں بڑھوں کو بھی پڑھاتے ہیں مہلاوں کو بھی پڑھاتے ہیں اسے کو ملتی پرپس ایک میں سب ترہے کا خل میں آئے نا تو آپ لوگ اس کا پورا حردے سے گہرائی سے لاب لے میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا لاب لیں تو بہت 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 بھائدہ ہوگا آپ کو آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا اندر میں بھرم نہیں رکھیں ہم تو یہاں بیٹھ کر دیں منی راجوں کے جائیں گے تو گیت گائیں گے ننڈا ایک سبد نہیں کریں گے نہ کسی کی نہ آج کے نہ پرانے نہ نئے یہ تو ترخی میں آپ بتاتے ہو نا یہ تو نبو بھرنت عالم بولتے ہیں تو پرانے پرند پرند گولیتے ہیں نئے منیوں ارے ہم تو منیوں کو یہ تو ساکشات موکش مارک ہیں درسن پہاوڑ میں لکھا کہ منی راج تو چلتا پھرتا جین درسن ہے جین دھرم چل رہا ہے تو وہ تو کند کند نہیں لکھا تم نے تو نہیں لکھا ہمارا دیکھ میں چلتے پھرتے سے دھوں سے گروہ ہم تو چلتے پھرتے سے شدوں سے بتا رہے تم تو بیت بتا رہے جین ہی چلتا پھرتا جین دھرم اور یہ ہم نے آج نہیں لکھی ہے چھپن سن انیس سو چھپن چھپن سمجھتے ہیں کتنا ہوتے ہیں اور کتنے دن ہو گئے چھپن بس ہو گئے چھپن چھپن بارہ چھپن سال پہلے لکھی تھی بھائی ساپ اور سارے دیسے ہمیں آج ہمیں پلٹنے کا بکلپ نہیں آیا آج بھی ہم اسے پرم ستھ مانتے ہیں اس میں لکھا کہ چلتے پھرتے سے دھوں سے گروہ چرنوں میں سی سے جھکاتے ہیں ہم نے چلے آپ کے ابھی ابھی دیپور میں براک ساگہ جی مہارات کا سنگ آیا بہت ڈیل ساری سی پیچھیاں ان کا بہت بڑا ان نے ایک کتاب لکھی بارہ نوک اکچھا کند کند کی اس کی ٹھیکہ سنسکرط میں لکھی اور ان کی بہت اکچھا تھی کہ میں آؤں اور میرے ہاتھ سے اس کا اوپننگ کریں کہ میں آئیے ہاتھ سے دیکھ کر میں داکٹر صاحب سے نبیدن کیا بھاگی سے وہ جہنی تھے داکٹر وہ مان گئے ان نے گیا تو میرے مہراج میں بولنے کو کہا کہ آپ بولو تو میں بولا اور باتیں بہت سی بولی وہ تو آپ نے سنی ہوں گی سارے دیش میں پرچارت ہوئیں کون سے چینل بھے پارہ چینل بھے میں نے کہا کان جی سوامی ہمارے گروہ ہیں آدھات میں گروہ ہیں ان سے ہم نے سمیسار کا مرم جانا ہے کند کند کے گرمتوں کا مرم جانا ہے اس لئے ہمارے ہردائے میں ان کا استان بہت بڑا ہے لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہم دیو ساس گروہ والے گروہ نگن دگمبر سنتوں کو ہی مانتے ہیں کان جی سوامی کو نہیں سب کو پچندہ ہوئی مونکشووں کو بھی گر مونکشووں کو بھی پارم ست بات ہے نا کہ آپ لوگ کان جی سوامی کو دیو ساس گروہ والے گروہ مانتے ہو کہ آپ نے جگمہ دھرم میں بسر سایت کوئی بیکتی گروہ ہوتا ہے دیو ساس گروہ والے گروہ بیسے تو ہوتے ہیں گروہ کہ تمہیں جو پریکٹس کرنے گے نا بیٹا تو تمہیں برابر ایتیتے چھوگرے بے بی تمہیں گروہ ہیں کے نہیں ہیں جن سے اے 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 سی کھے اے بی سی کھے گروہ ہیں کے نہیں ہم اس کا بھی اپکار جندگی میں نہیں بولتے ہیں پیدھان منتری کو کسی نے اے بی سی دی پڑھائی ہو اور وہ پہنچ جائے تو پیدھان منتری اس کا کتنا سنوان سے بلاتا ہے چاہ پانی بلاتا ہے اس کا سارے کام کرواتا کروانے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے جب پیدھان منتری اس کو اتنا سنوان کے ساتھ چاہ پلاتا ہے اور بھیجنے کے لیے باہر تک آتا ہے اور گاڑی بھیجتا ہے تو نیچے کے سارے وہ بھیجر اس کے سب کام اپنا ہے کر دیتے کھ نہیں کر دیتے ہیں تو ایک اکثر کا جو جس نے گیان دیا ہے اس کو ہم گروہ پناہ نہیں چھوڑتے اور نوشنے نے کرتک نہیں بولتے ہیں چھوڑیں تو نہیں کرتک مپکار موسادو بسمارنتی ہم کیسے ان کا انتبکار بھول سکتے ہیں یہ جو رہس ہے ہمیں ان کانجی سونی سے پراب کیا ہے اسے بھئی ادھیاد میں بدیا کے بدیا گروہ ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یہ ہمائی تھی ہمارے گھر میں تھی اور ہمیں ایک باہر کے آدمی نے بتائی کیوں ابھی سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے یہ تو ہمیں بتانے چاہیے تھی کسی کو کیوں یہ تو ہمارا تھا جو میں کہ ہم اس کو بتاتے ان کو لیکن انہیں اس بھم میں کوئی دگمبر نے جا کے یہ نہیں بتایا کہ تم سمیشار پڑھو اور سمیشار کا یہ مرم ہے وہ یہ لکھا ہے ان کو ملا سٹویں گجراتی پاس اور ان نے ایک ڈھوڑاری بھاسا میں لکھی اس کی ٹھیکہ پانڈت دیتن چھابڑا کی اور وہ ہست لکھت جس میں نہ کونوانا فولسٹو کیوں پرانے ساس کیسے لکھے ان سے پڑ پڑ کر کے یہ مرم نکالا اور ہمیں بتایا تو یہ اندت اپکار ہے کہ نہیں نہیں ہے اس اپکار کو نہیں ماننا کرتا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے دیو اپنا دماغ گرمی رکھ دیا ہے ہے اب دا تکمبر سد گانی سواتم نے سدا بترتے ہیں یعنی دھیانی سمرشانی دوادس بھی تبنت کرتے ہیں تلتے پھرتے سد دمسو گنی یہ میں نے چھپن میں لکھی تھی نا اور چھپن میں جب کانجی سوامی سے میرا ملان نہیں ہوا تھا تب لکھی تھی اور میں نے یہ کانجی سوامی کو چاند کھڑی میں بھینٹ کی تھے سب سے پہلے مجھے چاند کھڑی میں ملے تھے وہ خون سن اتھابن جو بھی ہوگی اتھابن ہوگی جو بتایا کیا ہے اتھابن میں میں نے یہ لکھ کر کے انہیں بھینٹ کی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ انہیں کانجی سوامی کے کر کملوں میں چرین کملوں میں نہیں دھیان سے سننا کر کملوں میں سادر سمرپت جنہوں نے ہمیں اس کلکال میں کرمباد پریائے کا صور بتا کر ہم پامر پرانیوں پر انہم دکار کیا ایسا لکھا تھا سمرپڑ میں انہیں سب سے پہلے وہی کھول کے تھا کہ جب پڑھا تم کرمباد پریائے جانتے ہو کہ ہاں جانتے ہیں ہم سے سوامی دی کہ درسن بعد میں کیے کرمد کے پہلے کیے ملی تو انہیں سے انہیں کی کتاب کو پڑھ گئے ہم نے آئے نا وہ یہاں سوانگر آنا ہوں نے ہمیں نمترن دیا پھر ہم کے سوانگر آتھار آدھن کو بعد میں اس کے پہلے کانجی سوامی کی صفحہ میں کوٹہ میں دو بدوانوں کو بولنے کا موقع ملا تھا ایک پنڈت دینہ لاج دی بودی والے اور دوسرا میں ان کے کھاکہ جی تھے کمل جی کے اور وہ میں نے کیا بولا تھا مجھے آدھ تک یاد ہے میں نے انانتہ نماندی کروڑ مان مایا لوگ کا سروب بتایا تھا جس کی بری مان آج پہ ہوتی ہے وہ تم نے بتایا تھا وہ تو بتاؤ اور ایک بات جو کہی تھی وہ باگ کے کہ کانجی سوامی یہ نہیں ہے گورے بھورے چہرے والے اور ہمیں یہاں پہ ایسی دس پانچ کتابوں کا ایک بکشتال لگا تھا بھرکا سامنے ہو جائیں تو آپ کے جو بدیا گروہ ہیں جنہیں انگریزی سنس کے پڑھایا آپ کو دیکھوڑ سدھ ساتھ تو کہوں ہیں سامنہ دشتی ہو تو نمسکار کرنا نہیں تر نہیں کرنا یہ کہتے ہیں کہ مہ باپ کا رین کسی قیمت پر ہم نہیں چکا سکتے وہ لوگ اگر جشتی سے آپ کے پرم اپکارک ہیں اور ان کو ماننا چاہیے تو ہم تو گروہوں کو بھی لوگ اگر کے گروہ ملتے ہیں ان کو بھی گروہ بلتے ہیں اس لئے دونوں کو کنسیوزن مت کرو ملاو مت دونوں چیزیں بلکل الگ الگ ہیں موسیقی موسیقی